اسرائیل ایف فوس نے بیروت کے دھائیہ علاقے کو پھر سے ٹاگٹ کیا یہاں عزباللہ کا بڑا سٹرکچر جو ہے وہ خڑا ہوا تھا جس میں کہا جارہ اسلاح بھی موجود تھا قریب دس امارتیں ایسی آئیڈنٹفائی کی تھیں جس میں ہتھیاروں کا جخیرہ موجود تھا اور ان کو آئیڈنٹفائی زیرو ان کرنے کے بعد پرسیسن اٹیک جو ہیں وہاں پر ٹاگٹڈ اٹیک اسرائیل کے آٹھ فائٹر جس نے انجام دیئے اور ان تمام امارتوں کو ملبے میں تبدیل کر دیا ہجباللہ کا ایک اور ویپن ڈیپو اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے لبنان کے دہیے میں اسرائیل نے زوردار یہ سٹرائک کی اسرائیلی ایر فورس نے دہیے میں ال لیا لاکی پر ٹارگٹ لوک کیا آئیڈی ایف کے جیٹس نے آٹھ سے زیادہ یہ سٹرائک کیے اس بھیانک حملے نے بیروت کی کم سے کم دس امارتوں کو مٹے میں ملا دیا لبنانی نیوز ایزنسی کے مطابق لبنان کے دہیوں دیا شہر پر بھی اسرائیل بمبرسارہ ہے اسرائیل کے ٹارگٹ پر دکشنی لبنان ہے جہاں ہجباللہ کا بڑا انفرسٹرکچر ہے یہ ٹارگٹ بورڈر کے پاس موجود لبنانی گاؤں میں ہے اسرائیل نے انہیں اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ بتایا ہے گراؤنڈ آپریشن کے لیے آئی ڈی ایف نے مہینوں تیاری کی ہے پورا وارڈ پلان ریڈی ہے گراؤنڈ آپریشن میں اسرائیل کی ایفورت اور آرٹیلیری کا پورا سپورٹ مل رہا ہے اسرائیلی سینہ لبنان میں گھوش چکی ہے بورڈر سے سٹے گاؤں میں اسرائیل کے ٹانکس نظر آ رہے ہیں لبنانی سینہ کے جوانوں نے پہلے ہی میدان چھوڑ دیا بورڈر سے وہ کافی پیچھے چلے گئے یعنی کہ ایک طرح سے یا تو ٹراب کر رہے ہیں آپ پر ایک خولہ میدان دے رہے ہیں اسرائیلی سینہ حزباللہ کے سٹرکچرز کو لگاتار تباہ کر رہی ہے خود کو یود کے لیے ہمیشہ تیار بتانے والا حزباللہ فیلحال کہیں نظر نہیں آ رہا اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کا خوف لبنانی آرمی میں دکھ رہا ہے لبنان کی آرمی بورڈر سے پیچھے ہٹ رہی اسرائیلی سینہ حزباللہ کے سرنگوں میں گھس گئی لبنانی سینک سیمہ سے قریب پانچ کلمٹر پیچھے ہٹ گئے لبنانی سینہ کے پیچھے ہٹنے کی تصویریں حزباللہ کی دھڑکنیں بڑھا رہی جنگ سیدھے حزباللہ کے دروازے تک پہنچ گئی اسرائیل کے سینک ٹینک لیکہ لبنان میں گھس گئے ہیں حزباللہ کے جس ترنگ نیٹوک میں اسرائیل فورس گھسی ہے اسے حزباللہ نے اسرائیل کو لبنان سے الگ کرنے والی بلو لائن کے پاس بنایا تھا حزباللہ کی کمار ٹوٹ چکی ہے نسر اللہ کی موت سے ہل چکا حزباللہ خود کو اسرائیل کے گراؤنڈ اٹیک کے لیے تیار بتا رہا ہے اسرائیل کی آرمی گراؤنڈ پر آپریشن میں جھٹی ہوئی ہے وہیں آسمان سے اے فورس اس کا راستہ کلیر کرتی نظر آ رہی ہے راستے میں حزباللہ کے ہر سندگ ٹھکانے پر اے فوز بم برسا رہی ہے یعنی کہ جو اس کے ہتھیاروں کو ڈپوں ہیں ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے بیک اپ فورس جو ہے رین فورسمنٹ جو ہے وہ حزباللہ کے لڑاکوں کو نہ مل سکے پیدل فورس حزباللہ کی بنائی سرنگوں کو کھنگال نے اور انہیں ڈسٹروئی جیسا کہ گازم میں ہم نے دیکھا تھا اسی پارٹن پر کام کرنے میں جھٹ گئی ہے لیبنان کا بورڈر دھماکوں سے دہل رہا ہر طرح پاک کے شولے اٹھ رہے یہ سٹرائک فلیرز اور بم سے تباہ ہوتے ہزباللہ کے ٹھکانے دور سے نظر آ رہے بھینکہ راگ لگی ہوئی بس وٹ ہو رہا ہے چار اتر وفرہ تفری مچی اسرائیل نے اپنے سارے دشمنوں کو ساف میسیج دے دیا کہ اگر چھیڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں اسرائیل رک نہیں رہا اسے جہاں بھی جانکاری مل رہی کہ یہاں پر ہزباللہ کے آتنکوادی چھپی ہو سکتے وہ ترنت حملہ کر دے رہا ہے اسرائیل کی پوری کوشش گراؤنڈ اٹیک سے پہلے یہ سٹرائک کے سریعے ہزباللہ کو پوری طرح سے کمزور کر دی ایسا ہی ایک حملہ اسرائیل نے کل راکھ کو لیبنان بورڈر پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی حملے میں ہزباللہ کے کچھ کیڑر مارے گئے ہیں موسیقی